تمام ہی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالک اور ابولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میری ویڈیوز دیکھنا پسند بھی کرتے ہو تو پلیز لازمی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلے بھی آج کی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں تو فرس جیسے انہوں نے مورو کو بلایا تو وہی پر انہوں نے کافی مزیدار چیزوں کے بارے میں بات کی جیسے کہ مورو نے یہ بھی ریویل کیا کہ وہ دو موویز پر کام کر رہے ہیں مطلب کہ وہ دو موویز کی سکرپٹ لکھ رہے ہیں کیونکہ میں اپنی وہ فیلمیں لکھ رہا ہوں تو وہاں پہ بیٹھ کے لکھ رہے تھا ہاں دو ہیں ایک میں نے ایسے لکھی ہے کہ میں سارے رولز خود ہی پلے کر سکوں اور ایک میں نے ایسے لکھی ہے کہ سارے رولز خود ہی پلے کر سکیں تو میں نے کہا کہ اگر بجٹ مل گیا تو پھر ایکٹرز کے ساتھ کام کریں گے اگر بجٹ نہیں ملا تو خود ہی والے کر لیں گے جو خود ایکٹ کرتے ہیں بوث love stories ایک ہے رومی ان جولیت type story coming of age ہے سنتیہ گلی میں بیٹھ کے فلمیں لکھنا ہے and i think a love story in the mountains it's a perfect thing to write it just lands itself آپ وہاں پہ بیٹھتے ہو آپ کو خیالات بھی اس طرح کی خوبصورت قسم کے آرہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اسیز کا بھی جواب دیا کہ وہ پہلے کی طرح regular content یا regular vlogs وغیرہ بھی کیوں نہیں بنا رہے آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا honestly it's an experiment ہو سکتا ہے کہ مجھے بعد میں realize ہو کہ یار تیز والا ہی بہتر system ہے بار بار upload کروں and i'll go back to it because i'm not afraid کہ وہ چیز میرے سے پھر سے نہیں ہوگی i have that much confidence and certainly you have to establish yourself again it's already there yeah so پس motor start کرنے کی دیر ہے motor start کرنے کی دیر ہے تھوڑی دیر بس تھوڑی سی رکاوٹ روکنی ہے وہاں پہ اور وہ تھوڑا کنٹول لانے اور ایک بڑی چیز دیویلپ کرنے تو وہ ہی ہے جس طرح اگر آپ آپارٹمنٹ بناتے رہے ہو تو اگر بلڈنگ بنانے جاؤ گے تو تھوڑا زیادہ وقت لگے گا اور روڈنگ بھی زیادہ ہوگا اور روڈنگ بھی زیادہ ہوگا and you need to know that you can build an apartment to know that you can build a building pretty short films اتنی بنا لی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اگر لانگ فرم سٹوری بھی بتاؤں گا ایک گھنٹے تیس منٹ میں ہاں ہائر بجٹ کے ساتھ ہمید ہے تو وہ اور بھی زیادہ امپیکٹ فول گی ساری انرجیز دو بڑے پروجیکٹ کی طرف داری بھی ہیں I want to shift basically my career this social media vlogger type guy to a filmmaking director and that doesn't mean کہ میں یوٹیوب کی آرڈینس کو پیچھے چھوڑ دوں گا اس کو پیچھے چھوڑ دوں گا وہ یوٹیوب پہ ہی ڈالوں گا چیز but at least میری امیجی ہوگی کہ یہی فلمکر ہے I don't think vlogs are like I can do them well but I don't think they're the best form of storytelling اور اس کے لئے اگر آپ نے ان کا یہ پورا پوڈکاست دیکھنا ہوگا تو جا کر دیکھ سکتے اور لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو چلے بھی اگلی نیوز کے آرہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ ہانیا آمیر کے بارے میں ہے تو ابھی ریسنلی کراچی میں آسے مذر کا ایک کانسٹ ہوا جہاں پر کراؤڈ میں ہانیا آمیر بھی تھی تو اس کے بعد ان کے کچھ کلپس بہت زیادہ وائرل ہونے لگے جہاں پر وہ آسے مذر کے سانگز پر اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوتی ہیں اسی کانسٹ میں تو ان میں سے کچھ کلپس میں آپ کو یہاں پر بھی دکھا دیتا ہوں اور ان میں سے کچھ کن اور مہارہ گو истор ایک کٹیوں کا جب سے کچھ کن ان میں سے کچھ کے پاس تھی موسیقی اور ابھی سب کے بعد بہت سارے لوگ ان کو ٹرول کر رہے ہیں اور میمز وغیرہ بنا رہے ہیں اور ہیشٹیگ ہانیا آمیر اس وقت ٹویٹر ٹرنڈنگ نمبر ون پر چل رہا ہے اور اسی ہیشٹیگ میں کچھ لوگ ڈکی بھائی کی ویڈیو بھی شیئر کر رہے تھے جہاں پر وہ ہانیا آمیر کے بارے میں کچھ ایسا کہہ رہے تھے تو ابھی اس سب پر آپ لوگوں کا کیا اپنینین ہے اور کیا آپ لوگ ڈکی بھائی سے اگری کرتے ہو کہ نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلے بھی اگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ وقار زکا کے بارے میں ریسنلی وقار زکا نے یہ بتایا ہے کہ ان کو تابش ہاشمی نے ایک سٹینڈ اپ کومیڈے کے شو میں انوائٹ کیا تھا اور اسی کا ایکسپیرینس پہ شیئر کیا وقار زکا نے تو اسی کا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ویڈیو بناتا ہے یوٹیوب پر یا ان کو کوئی روشٹ کرتا ہے بغیر ان کی اجازت لیے تو وہ اس کی ویڈیو بھی اڑا دیتے ہیں آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا کل میں گیا وہ تابش ہاشمی جو ہے بڑی پیار سے کہا کہ یار سٹینڈ اپ کومیڈی کا شو رہا ہے اور میں نے کہا ہاں یار میں نے بڑے عرصے سے نہیں دیکھا میں بیٹھا تھا تو میرے بھی بھی جوک مار رہے تھے تو میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے کہہ رہا ہے جواب دے نا جواب میں نا کیوں جواب دے ہوئی مائک جب میرے کا بھی ہاتھ میں ہوگا تو جواب دیں گے یہ رول ہے جو ہوسٹ ہے نا یا جو کومیڈیان ہے اس کے ساتھ آپ نے بتتمیزی نہیں کرنے اگر وہ آپ پہ جوک کر رہے ہیں کرنے سے اچھی سپورٹسمن سپیرٹ دکھائیں نا جس میں اگر روزٹ آپ ہو رہے ہیں تو آپ بولیں نا یہاں میرے ساتھ بیٹھا بات کیوں بولوں میں مزا آ رہے ہیں انجوائے کرو جو بندہ جوک انجوائے نہیں کر سکتا اسے کسی پہ جوک کرنے کا حق نہیں ہے ہاں مجھ سے پوچھے بغیر اگر کوئی اس طرح کی چیز میرے پہ بناتا ہے یا الٹی پلٹی کوئی میری اوپر بات کرتا ہے یوٹیوب شوٹیوب پہ تو میں اڑوا دے دوں یا آپ پرمیشن لے کے لیے تھے یہ کے بعد تمیزی ہے یہ ہے ویوز کے لیے ہماری لے رہے ہو تو ہم لینے ایسے سوڑی دیتے ہیں تو پوائنٹ یہ ہے مجھے پتا کیونکہ میسج کریں گے لوگ یار آپ نے اس کی ویڈیو اڑوا دی نہیں تو وہ ہے نہیں نا سین نہیں ہے ایسے اور یہ دوستے جو ٹیک کر رہے تھے آپ کی تو کرنے نہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رینڈم لی کوئی روز کر رہا ہوں تو بچے وہ بچتا نہیں اس کی ویڈیو اڑ جاتی ہے تو چلی بھی اگلی نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ایف ایم ریڈیو کے بارے میں ہوتا جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ ایف ایم ریڈیو ہر مہینے کی پہلی طریق چیریٹی سٹریم کرتے ہیں اور اسی کا وہ شیئر بھی کر دیتے ہیں کہ انہوں نے چیریٹی کہاں کی تھی تو ویسی انہوں نے ایک چیریٹی کی ویڈیو شیئر کی اپنی انسٹاگرام پر جہاں پر لوگ ان کو کہنے لگے کہ آپ یہ دکھاوا کر رہے ہو اور آپ یہ سب فیم کے لیے کر رہے ہو اور دکھاوا کر رہے ہو تو انہیں سب لوگوں کو جواب دیتے ہو انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی چیریٹی کی جو میں نے کسی کو پیسے بیجے تھے کافی لوگوں نے وہاں پہ کمٹس کیا جی یار یہ کیسی چیریٹی ہے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہو اللہ اس سے نراز ہوتا ہے آپ فیم کے لیے کر رہے ہو اپنا فائدہ سوچ رہے ہو بھئی یار آپ لوگوں سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے فیم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے میرے چھے لاکھ سات سبسکائبر ہیں سات لاکھ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیریٹی سٹیم کی وجہ سے میں فیمس ہوں گا یار میں یہ اس لیے بناتا ہوں کہ لوگ دیکھے موٹیویٹ ہوں جیسے آپ اس ویڈیو سے ہزاروں بننوں کے کمٹس آئے ہیں میسج آئے ہیں کہ بھئی ہم پہلی طریقہ آپ کو سپورٹ کریں گے چیریٹی کے لیے میں اس لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو اس چیز کا پتا چلے کہ یہاں پہ چیریٹی ہوتی ہے اور یہ بندہ چیریٹی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ آگے غریبوں تک پہنچاتا ہے میں اس لیے نہیں کرتا کہ بھائی مجھے ویوز آئیں گے سبسکائبر آئیں گے یار سات لاکھ میرا سبسکائبر اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے یار چلو ایک منٹ کے لیے میں مان لوں کہ ٹھیک ہے میں دکھاوے کے لیے کرتا ہوں لیکن دکھاوے کے لیے کرتا ہوں کم سے کم کسی غریب کی ہیلپ تو کرتا ہوں چاہے دکھاوے کے لیے ہی کرتا ہوں ویڈیو کے لیے ویوز کے لیے کرتا ہوں لیکن کسی غریب کو دو ٹیم کی روٹی تو ملتی ہے آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے آپ لوگ بھی کرو نا کسی کی چلو دکھاوے کے لیے ہی کر دو کسی کی ہیلپ تو کرو نا اگر میری ویڈیو بنانے سے آپ کو تکلیف ہے تو بھئی اگر کم سے کم سپورٹ نہیں کر سکتے تو تنقید بھی نہ کرو آپ میری ویڈیو کوئی نور کر دو انفالو کر دو مجھے مجھے مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں تو پلیز اس کو وہ ہیلپ کرنے سے نہ رکھو مجھے چاہے میں ویڈیو بناتا ہوں لیکن میں کچھ سوچ کی ویڈیو بناتا ہوں کہ چلو ویڈیو لوگ دیکھیں گے کچھ نئے لوگ جوڑیں گے جب چیارٹی ہوگی تو لوگ سپورٹ کریں گے میں اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے فالور آئیں گے یار شکر الحمدللہ یار میرے پاس فالور ہیں میں چیارٹی کے چکر میں فالور نہیں گین کر رہا کہ مجھے چیارٹی سے فالور آ رہے ہیں نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا مدھ سمجھو کہ آپ ایک بندے کو جج کر رہے ہو کہ یہ چیارٹی کے لیے کس لیے کر رہا ہے فالور کے لیے کر رہا ہے یہ کر رہا ہے آپ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے بھئی آپ کیوں جج کر رہے ہو کسی کو اللہ ہے نا وہ اوپر بیٹھا ہوئے وہ سب کی نیتے جانتا ہے اگر میں کر رہا ہوں تو مجھے اپنا کام کرنے دے اگر کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے دی موٹیویٹ بھی نہ کرو آپ لوگوں سے اتنی غزارش ہے کہ اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو بھائی الٹا سیدھے کمٹ بھی نہ چیٹ میں کرو آپ مجھے ان فالو کر کے چلے جاؤ مجھے نہیں ضرورت ہے لیکن مجھے یار اپنا کام کرنے دو اگر اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے تو مجھے کسی کی ہیلپ کرنے دو پلیز آپ سے ریکویسٹ انشاءاللہ دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے ہی یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر رہنا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ